بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رہے ہیں کہ یہ کٹنگ کس طرح سے کرتی ہے ایجز تو اس کے کافی شاپ لگ رہے ہیں اور اس میں کافی ساری جو ہے وہ سیزر کی بلیڈز ہیں کٹنگ تو اس سے بہت اچھی ہو رہی اور بہت باریک بھی ہو رہی ہے مگر یہ جو سیزر ہے وہ اس طرح کی چیزیں کٹنے کے لیے نہیں ہیں ایک تو اس سے ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم سیلیڈ یا کچھ اس طرح سے ریلیٹڈ چیزوں کو کٹتے ہیں اس کے لیے یہ بہتر ہے کیونکہ اس سے باریک کٹنگ ہو رہی ہے تو ہمارا سیلیڈ جو ہے وہ بہت اچھے سے بن سکتا ہے اس سیزر کے ساتھ ایک برش بھی ہے کہ اگر اس کی ہم نے صفائی کرنی ہو کوئی چیز اس میں سٹک ہو رہی ہو تو اس سے بہت ایزی لی اس کی صفائی بھی ہو جاتی ہے تو لیکن یہاں پر پالک یا ساگ یا اس طرح کی جو بھی چیز ہم نے بنانی ہے اس کے لیے ہم نے یہ دیسی سٹائل ہی ہمارا جو ہے وہ بہتر ہے اس سے جلدی بھی کام ہو جاتا ہے اور ہماری پسند کے مطابق بھی ہو جاتا ہے پالک کی کٹنگ میں نے کر دی ہے اور اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ککنگ جو کہ میں کروں گے ڈومیسٹک کوک ویر میں تو سب سے پہلے ہم نے آئل لے لینا ہے آئل آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں میں تو تھوڑا لیس آئلی یوز کرتی ہوں ککنگ میں جتنا کم ہم آئل یوز کر سکے ہمیں کرنا چاہیے تو ہم نے ایک درمیانے سائز کا پیاز لے لیا اس کو رفلی چاپ کیا ہے اب اس میں گوشت ایٹ کریں گے تقریباً ایک کلو ہی میں نے ایٹ کی ہے کیونکہ ہمیں ذرا تھوڑا سا گوشت اچھا لگتا ہے سبزی میں تو میں نے تھوڑا سا زیادہ ایٹ کی ہے تقریباً دو سے تین چمچ جو ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ہم نے ایٹ کر لینا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ وائٹ وینیکر کا ایک چمچ بھی ایٹ ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے ایک چمچ نمک کا آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ ایک چمچ کیا ہے اور آدھا گلاس میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اب ہم نے کور کر کے رکھ دینا ہے گوشت کے مکمل گلنے تک ہم نے اس کو پکانا ہے اور آنچ آپ نے اتنی رکھنی ہے کہ جس سے آپ کا گوشت جو ہے وہ پک بھی جائے اور زیادہ تیز بھی آنچ نہ ہو گوشت اچھے سے گل گیا ہے تو اب ہم اس میں ہلتی اور گرم مسالہ ایٹ کریں گے ساتھ میں کسوری میتھی اور ہری مرچ بھی ایٹ کر دیں گے ثابت دھنیا ایٹ میں نے کیا اور یہ سب کونٹیٹی آپ اپنی پسند سے کر سکتے ہیں میں نے ایک ایک چمچ ایٹ کیا ہے سب چیزوں کا اور اب ہم نے اس میں ٹیماتر ایٹ کرنے تقریباً دو سے تین ٹیماتر میں نے ایٹ کیا ہے اور اس کو بھی میں نے رفلی چاپٹ کیا تھا اب اس کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھا تھا تاکہ ہم اس میں سے آئل جو ہے وہ نکل آئے تو اب ہم نے ثابت گرم مسالہ ایٹ کر لیے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیں گے اور اس کو بھون لیں گے تاکہ اس میں سے آئل بھی آ جائے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کور کر کے رکھ دیں گے اب اس ٹیج پہ آپ نے پالک کو ایٹ کر دینا ہے پالک کو شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے گوشت کے ساتھ اس میں آپ نے بلکل بھی پانی ایڈ نہیں کرنا یہ تھوڑی دیر کے بعد جو ابھی بہت زیادہ پالک لگ رہی ہے دیکھنے میں یہ دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تو یہ بلکل جو ہے وہ کم ہو جائے گی سائز میں اور اس میں سے خودی سے پانی اتنا زیادہ آ جائے گا کہ آپ کو وہ پانی جو ہے وہ ڈرائ کرنا پڑے گا تو آپ نے اس میں بلکل بھی پانی یا کوئی بھی چیز ایسی ایڈ نہیں کرنی کیونکہ جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے جب ہم اس کو پکاتے ہیں اس کو کور کر کے رکھیں گے اب ہم اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے چیک کرتے رہنا ہے کہ اس میں کتنا بھی پانی ہے اور اس پانی کو ہم نے اب ڈرائ کرنا ہے تو جیسے پانی یہ ڈرائ ہوگا اور آئل آ جائے گا تو ہماری جو یہ سبزی ہے پالک کی بلکل ریڈی ہو جائے گی تو ابھی جو ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم ہمیں لگے گا تو ابھی جو ہے اس کو ہم نے پکانا ہے میڈیم آپ نے رکھنا ہے فلیم نہ زیادہ تیز ہو نہ زیادہ ہلکا ہو سو اتنا میڈیم آپ نے رکھنا ہے کہ جس میں یہ اچھی طرح سے کک ہو سکے ڈومیسٹک کک ویئر میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس میں گوشت جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گلہ ہے کیونکہ موسٹلی گوشت جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں گلتا تو اس میں خوکر کی طرح اس نے ریزلٹ دیا ہے اس مزیدار سی سبزی کو آپ روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بھی اور نان کے ساتھ بھی لیکن جو ہمارا ٹریڈیشن ہے اس میں روٹی اور جو روٹی کے اوپر مکھن لگاتے ہیں اس کے ساتھ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے تو میں نے اس کے ساتھ روٹی بنائی تھی اور ساتھ میں اس کے اوپر مکھن لگا کے روٹی پہ اس طرح سے سرف کیا تھا تو یہ بہت ہی مزے دار ہماری سبزی وٹیمن سے بھرپور پیار ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ٹرائے اگر کریں تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا ایکسپیلینس کیسا رہا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسا مسالہ نہیں تھا جو بہت زیادہ کوئی مشکل ہو یا بنانے کا طریقہ بہت مشکل ہو تو یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور یہ بہت اچھی اور دیسی ریسپی ہے تو نیکس کسی ریسپی میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ